طالب علموں نے پوچھا محمد علی جنہ سے کہ سر آپ یہ بتلا یہ پاکستان کب بنے گا تو قائد اعظم کہنے لگے یہ تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا تو بنا ہوا ہے اب تو صرف ہم نے حد بندی کرنی ہے پاکستان تو بنا ہوا ہے جس دن پہلے بندے نے کلمہ پڑھا تھا بن گیا تھا اس نے فوراں دوسرا سوال کیا اس نے کہا یہ بتلا یہ دستور منشور آئین پالیسی فارن پالیسی خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی یہ کون سی پاکستان میں آپ نافذ کریں گے تو قائد اعظم کہنے لگے یہ آپ نے جی بچوں والا سوال پوچھا ہے دستور منشور پالیسی خارجہ داخلہ اس کا کیا مطلب ہوا کہنے لگے ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنانی پالیسی تو ہمیں مدینہ والے رسول نے بنا کے دے دی ہے ہم نے تو بس وہ نافذ کرنی ہے لیکن یہاں پتہ نہیں لوگ کہاں سو گئے ان کی زندگی نے وفا نہیں کی وہ چلے گئے یہاں آج بیوروکریٹ کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے تاجر کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے اتنی دولتوں کا حساب دینا پڑے گا یہاں بہت سارے بڑھیروں کو جاگیرداروں کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے چلو مجھے کہہ لینے دو بڑی بڑی گدی والوں کو خطرہ ہے کہ کہیں دین نہ نافذ ہو جائے پیروں کو خطرہ ہے مولویوں کو خطرہ ہے یہ نافذ ہو گیا تو میری پجاروں کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا ان شراح صدر ہی نہیں ہم مخلص ہی نہیں اس قاض کے ساتھ میں بڑی کھلے دل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ سارے گھدیوں والے بھی جو بہت سارے اسیمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے لیڈروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تم بزرگوں کی اولاد ہو تم نے بزرگوں کے نام پر ووٹ لیے عزتیں پائیں اور آکے سیاسی لوگوں کی تعریف کرتے ہو اس سے آدھی تعریفیں بھی تم مدینے والے رسول کی کرتے تو تمہاری دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی تم نے پیدائش کہاں کی کھایا کس کا اور تم نے نبھایا کس کے ساتھ اس کا درد دے رہنگی تو پاکستان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہے اس میں دین نافذ ہوگا جب جب اس کے اندر حضور کا بنایا ہوا قانون لاغو ہوگا جب اس کے اندر وہ سزائیں جو نبی پاک نے بیان کی وہ نافذ ہوں گی آپ دیکھیں نا حضور نے فرمایا تھا کہ میں وہ نظام لے کے آؤں گا کہ ایک عورت مقام حراب بہت دور تھا مکہ سے فرمایا کہ بی بی اکیلی مقام حراب سے چلے گی اور وہ مکہ آئے گی مدینے آئے گی اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا اکیلی چلے گی ہم تو اپنی جوان بچی اپنے مولے کی گلی میں راکھ کو اکیلی نہیں بیج سکتے حالانکہ بڑے کیمرے بڑی خفیہ ایجنسیاں بڑے ادارے لیکن میرے رسول پاک بظاہر کوئی کیمرہ نہیں کوئی خفیہ ادارہ نہیں فرمایا میں وہ نظام لاؤں گا مقام حراب سے عورت اکیلی چلے گی اور مدینے آئے گی سوائے اللہ کے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا جناب ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے سن لیا تھا میں منتظر تھا کہ وہ وقت آئے پھر جناب عمر کا زمانہ ایک بی بی آئی جب مسجد نبی کے باہر اس نے اونٹ بٹھایا میں نہیں کوئی اور بات کر رہا تھا پوچھا کہاں سے آئی ہو کہنے لگی مقام حرا سے اکیلی آئی ہو کہ کوئی ساتھ تھا کہنے لگی اکیلی تھی کہا کسی نے کچھ کہا تو نہیں کہنے لگی قربان جاؤں مدینے والے نبی کے نظام پر کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا روٹی تو پوچھتے رہے پانی تو پوچھتے رہے سونے کو جگہ تو دیتے رہے پر سارے میرے عزت کی ناموس کے محافظ رہے حضرت ابو عریرہ کہتے ہیں بی بی اس بندے سے باتیں کر رہی تھی میری آنکھیں چھم چھم آنسو بہا رہی تھی اور میرے زبان سے بار بار نکل رہا تھا اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ اور صاحب وہ یاد رکھو ابھی تک ابھی تک برادری کا سسٹم ہے ابھی تک اونچ نیچ ہے ابھی تک لوگ کہتے ہیں یہ فلانی برادری تو یہ فلانی برادری میرے رسولِ با صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام دیا کہ جس میں حضرت عثمانِ گنی کو ان کے بھانیوں نے کزنوں نے میٹنگ پر بلایا اور بلا کہا تجھے کل بھی بلایا تھا تو آیا ہی نہیں اچھا تو کہا مارا بھائی ہے تو عثمانِ گنی کہنے لگے تم نے باپ دادا کے نام پر بلایا تھا تو میں آ گیا تھا ورنہ بھائی بھوی والی بات کوئی نہیں کیا مطلب فرمانے لگے تم نہیں میرے بھائی تم میرے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے میرا بھائی تو وہ بلال ہے جو حبش کا رہنے والا ہے وہ میرا بھائی ہے اس لیے کہ وہ میرے رسول کا کلمہ پڑھتا یہ ایک برطن میں کھانا کھایا کرتے تھے ابو ذرگفاری اور بلالِ ابشی یہ سردار اور یہ غلام ایک برطن میں انہوں نے روٹیاں کھائیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائے صبحیں اور شامیں ان کی کٹھی گزریں میدانِ جہاد میں اور امن میں یہ کٹھے رہے مصطفیٰ کے وشال پر ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئے عشقِ رسول ان کا سانجھا محبت ان کی سانجھی یہ والا ماحول پاکستان میں دینے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا